ابن زیاد نے قاسد کو بھیجا خط دے کر کہ جو کام میرے ذمہ لگا تھا وہ پورا ہو گیا تو ابن زیاد انتظار میں ہے کہ اب حکم کیا آتا ہے تو یزید کی طرف سے قاسد حکم نامہ لے کر یہ آیا کہ یہ اہلِ بیت کا جو کاروان ہے کافلہ ہے اس کو بھی اور سرحائے شہدہ جو ہیں اس کو بھی میرے پاس روانہ کیا جائے عام طور پر یہ سفر کوفہ سے دوشت کا چھے سو ساڑھے چھے سو میل کا تھا معروف شہراہوں پر لیکن چونکہ شام مملکت اسلامیہ کا آخری سرحدی صوبہ تھا اس سے آگے روم کی سلطنت جو ہے عیسائیوں کی وہ شروع ہو جاتی تھی جب یہ کافلہ روانہ کیا گیا تو اس کو راستے میں چونکہ مضاحمت کا اندیشہ تھا اور کئی مقامات پر مضاحمت ہوئی بھی جہاں جہاں یہ اطلاع پہنچی کہ یہ کون ہے چونکہ سر امام حسین علیہ السلام سے قرآن کی تلاوت جو نہیں رکی سر امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا آپ جو بھی دیکھتا وہ اس بات پر حیران ہو جاتا کہ کٹا ہوا ہے اتنے دنوں کا سب بدن سے تعلق ختم ہو گیا لیکن زبان جو ہے وہ مسلسل قرآن حکیم کی تلاوت کر رہی ہے اور یہ فرمان مصطفیٰ کو آپ نے سچ کر دکھایا جو حضور نے خطبہ عجت الودا میں فرمایا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تم میں دو بھاری چیزیں گناہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری اہلِ بیعت ہے قرآن اللہ کی نیابت کرے گی اور اہلِ بیعت میری نیابت کرے گی اور سرکار نے فرمایا اس حدیث کے اس حصہ کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے آقا نے یہ مکمل حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں آقا نے فرمایا یہ دونوں اکٹھی رہیں گی قرآن اور اہلِ بیعت کہیں جدا نہیں ہوگا یہ دونوں اکٹھی رہیں گی اور اسی حالت میں قیامت کے دن حوض کوسر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گی گویا وہ جو حضور نے فرمایا یہ دونوں اکٹھی رہیں گی تو سرِ حسین نے ثابت کر دیا کہ قرآن اور حسین کبھی الگ نہیں ہو سکتے علامہ اقبال لے رحمت جیسا دانا اور بینا انسان جس نے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کی خواب چانی ہے وہ بے ساختہ پکارتا ہے رمضِ قرآن از حسین ناموختیم نہ کسی مفسر نہ کسی محدث نہ کسی مترجم میں نے تو قرآن کے اسرار و رموز حسین پاک سے سیکھے ہیں رمضِ قرآن از حسین ناموختیم زیاتشِ اوشولہا اندوختیم یہ میرے پاس جو تم آتشِ عشق دیکھ رہے ہو عشق کی آگ دیکھ رہے ہو یہ حسین پاک کی عطا کردہ چنگاری ہے جس نے مجھے جلا رکھا ہے یہ انہی کی خیرات ہے جو مجھے جلا رہی ہے سارے راستے اب اس وجہ سے کئی مقامات پر مضاہمت بھی ہوئی اور اس وجہ سے یزیدی لشکر نے چاہا کہ راستے بدل بدل کر غیر معروف راستے شہرہوں سے ہٹ کر غیر معروف راستوں سے اس مقدس کافلے کو لے جایا گیا اونٹوں کی ننگی بھشتوں پر مخدراتِ عصمت عفت ماب بی بیاں جن کے چہرے کبھی شمس و خمر نے نہ دیکھے تھے وہ تسبیح و تحلیلِ ذاتِ باری تعالیٰ میں مصروف ہیں حالت اگرچہ کوئی بھی ہے ذکرِ الہی میں فرق نہیں آیا اب یہ سفر اس طرح تیہ ہوتا ہوا جب دربارِ یزید کے قریب پہنچا اس کو اطلاع دی گئی کہ یہ صورتحال ہے اپنے حفاظت کا انتظام کر لو سارا تاکہ لوگ یہاں بھی مظاہم نہ ہوں جب یہ کاروان اس کی دربار میں پہنچا حالتِ عصیری میں حضرتِ سیدِ سجاد بھی ہیں اور یہ پاک بی بیاں بھی ہیں تو اس حالت میں سرحائے مبارکہ شہداء کے سر جو ہیں وہ اس کے سامنے رکھے گئے تو حضرت عباہ حسین علیہ السلام کا سرِ مبارک ایک الگ تشت میں ہے باقی الگ تالوں میں ہیں اور جب حضرت عمام حسین علیہ السلام کا سرِ مبارک اس کے سامنے آیا تو اس نے آپ کے لبھائے مبارکہ اور دندان مبارک کو چھڑی لگا کر جسارت کرتے ہوئے کہا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت ہیں حضرت ابو برزہ اسمیل رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول تھے وہ اٹھ کر ضعیف تھے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا اے بد بد اپنی اس جسارت سے رک جا میں نے دیکھا حسین کے لب بوسہ گاہ رسول تھے میرے رسول ان لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے میری آنکھوں نے یہ منظر بارہا دیکھا تھا حضرت محترم یہی واقعہ دربارِ کفہ میں بھی ہوا تھا وہاں حضرت زید بن عقم رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول کہ جب ابن زیاد ٹوکہ دیتا ہے سرِ اقدس کو تو حضرت زید بن عقم نے بھی وہاں یہی الفاظ کہے تھے کہ یہ بوسہ گاہ رسول ہے حسین پاک کا چہرہ مبارک بس یہی فرق ہے کہ جاننے والے جانتے تھے کہ یہ بوسہ گاہ رسول ہے اور ان بدبختوں اور بدنصیبوں کو کوئی خبر نہ تھی حضید آر محترم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرِ مبارک سے یہ جسارت کرنے کے بعد پھر وہ متوجہ ہوا اور حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ اور دیگر حسیوں کے ساتھ حضرت امام زینب عابدین علیہ السلام کے ساتھ نام پوچھا تو آپ نے فرمایا علی اس نکاب مجھے پتا چلا ہے کہ علی نام کا بیٹا حسین کا قتل ہو گیا آپ نے فرمایا ہم تین بھائی ہیں اور تینوں کے نام حسین پاک نے علی رکھے تھے دو علی شہید ہو گئے اور تیسرا علی میں ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام نے میں نے ایک بار اس پر بڑا غور کیا کہ تین بیٹے اور تینوں کے نام علی کیوں رکھ دیئے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی نام سے تو لرزہ برندام عالمِ کفر ہوتا تھا اسی لیے اب یزید کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ علی تو مر چکا ہے قتل ہو چکا ہے تو پھر علی باقی ہے اسی سے تو لرزہ برندام ہوتا ہے باطل اسی نام سے تو وہ لرستہ تھا باطل کہا وہ تو قتم ہو چکا ہے نہیں علی باقی ہے ابھی علی باقی ہے وہ عورت تھے ہمارے بھائی تھے جو شہید ہوئے ہیں اب اس کے بعد حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کہ ساتھ بکواس کرتے ہوئے اس نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں مغلوب کیا اور مجھے غالب کیا علی سجاد پاک سے کہا تمہارے باپ نے خلافت کا دعویٰ کیا حالانکہ اسے پتا تھا کہ خلافت کا سب سے زیادہ اہل میں ہوں اور آل فال بکنے لگا میں اب دورانہ نہیں چاہتا میں اس پاکی تھا محفل میں ان باتوں کو کیا کروں جو اس کا انداز فکر ہے جو اس کی کیفیت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اس نے اپنی بدبختی میں کتنی انتہا تک وہ پہنچا ہے بکواس جب اس نے آل فال کرنا شروع کی بکواس کرنا شروع کی تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ہمارے گھرانے کو شہادت کے لیے پسند کیا جس نے ہمارے گھرانے کو شہادت کے لیے پسند کیا میں آپ کو یہ دو تین برکت کے لیے جملے سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو میار کا اندازہ ہو کہ یہ اس کی بارگاہ میں تسلیم و رضا کے کس مقام پر تھے مجید امجد کا خوبصورت ایک شیر سلام ان پر تہے تیغ بیچی نو نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے ان پر ہمارے سلام ہو جو تلوار کے نیچے بھی یہ کہہ رہی ہیں پروردگار جو تیرا حکم ہے جو تیری رضا ہے جو تجھے پسند ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں تو یہی کلمات حضرت سجاد کی زبان پر آ رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمارے گھر کو شہادت کے لیے پسند کیا اور اہلِ کوفہ اور اہلِ دمشق جو ہیں جب وہ یہ تماشا دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ یہ بات آپ کے لیے شاید حیران کنو ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو حقیقت حال سے بے خبر تھے انہیں فقط یہ تھا کہ یہ حکومت کے کوئی باقی ہیں اور جیسے جیسے یہ اقدہ کھلتا گیا حضرت زینب کے خطبات دربارِ کوفہ میں دمشق میں اور راستے میں جہاں کہیں کیونکہ قیادت وہ فرما رہی تھی جہاں کہیں ضرورت پڑتی کلام فرماتی خطبہ ارچاد فرماتی آپ جب ہمیں اس منظر پر پہنچتے ہیں تو میں ایک بات آپ کو سمجھانا ضرور سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر آ کر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب حضرتِ امام حسین علیہ السلام کے کچھ ہم خیال انہیں یہ روک رہے تھے بے اخواہ روک رہے تھے مکہ میں کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ان بیویوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں وہاں حکمت یہ تھی کہ اگر یہ ساتھ نہ ہو تو حسین پاک کو تو وہ باہی کہہ کر گانت ختم کر دیتے حسین کے خون کو اجاگر تو خطباتِ سینب نے کیا ہے اور جب یزید نے کہا سفیرِ روم تھا اس کے دربار میں بیٹھا ہوا اس نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو یزید نے کہا ماذا اللہ یہ باقی ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا تو سیدہ زینب نے اسی وقت لکھا رہا کہ میرا بھائی تو شہید ہی حالتِ سجدہ میں ہوا ہے میرا بھائی شہید ہی حالتِ سجدہ میں ہوا ہے گویا یہ اگر ان حسینوں کا خصوصاً حضرت سیدہ زینب کا اگر اس کافلہ میں آپ شامل نہ ہوتی تو خونِ حسین فراموش ہو چکا ہوتا وہ آپ کے خطبات ہیں جس نے اس کو اجا کر کیا اب دربارِ یزید میں آپ کے اس خطبہ سے پہلے خاموشی تھی جیسے ہی سیدہ زینب کی لکار گونجی ہے تب وہاں پتا چلا کہ یہ کون ہیں اور جب آپ نے لکار کے لیے کہا کہ میرا بھائی تو حالتِ سجدہ میں شہید ہوا ہے تب اس سفیر نے پھر یزید سے پوچھا کہ یہ ہے کون اس نے کہا حسین کہا حسین کس کا بیٹا علی کا بیٹا اور کچھ بتاؤ اس نے کہا رسول اللہ کا نواسہ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو غیسرِ روم نے کہا میری بات سن ہمارے علاقہ میں ایک زیارت ہے ایک جگہ ہے جہاں جس گدھے پر درازگوش پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے اس گدھے کا ایک زمین پر نقش پا مولگا ہوا ہے اور ہماری ساری قوم دنیا عیسائیت ہم نے اس کو محفوظ رکھا وہ اس کی زیارت کے لیے آتی ہے جس جانور پر بات کو سمجھیں جس جانور پر حضرت عیسیٰ سواری کرتے تھے اس وہ جانور نہیں اس جانور کا زمین پر ایک نشان قدم کا لگا ہوا ہے اس کی زیارت کی جا رہی ہے اور تم نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا اب جب یہ بات چلی تو پھر وہاں ایک یہودی تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا میرے اور حضرت دعود علیہ السلام کے درمیان ستر پشتے ہیں اور میری قوم آج تک میرا احترام کرتی ہے کہ میں حضرت دعود علیہ السلام کی نسل سے ہوں آج تک میری قوم احترام کرتی ہے ستر پشتے گزر جانے کے بعد یزید حسین میں اور رسول اللہ میں تو صرف ایک فاصلہ تھا ایک پوشت تھی کہ یہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں تم نے اللہ کے رسول کی ناموس کے ساتھ کیا کھلوار کیا کیا حرکت کی کیا جسارت کی اور پھر حضرت سیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہ حضرت زینب سے چھوٹی جو حبشیرہ محترمہ ہیں حضور سیدنہ امام حسین علیہ السلام کی وہ بھی حالت حسیدی میں تھی ان کی طرف ایک شام نہیں اٹھا زیادہ کچھ کہنے کی میرے موہ میں حمد نہیں ہے میری زبان میں جتنا اشارہ کروں اسے سمجھیے گا تو چونکہ اس دور میں قیدی غلام اور کنیزیں بنا لیے جاتے تھے اسی دستور کے مطابق اس شامی نے آپ کی طرف یوں ناپاک انگلی اٹھائی حضرت امی کلسوم کی طرف کیا امیر یہ مجھے عطا کر دے تو حضرت دائی فضہ جو ساتھ تھیں اور کنیز ہیں حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی آپ فوراں للکارہ آپ نے اور فرمایا تجھے کچھ حیاء ہے کہ یہ ناموس پیمبر ہے تو گدر اشارہ کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے یزید نے کہا مجھے اس کا اختیار ہے حضرت سیدہ زینب نے فرمایا نہ تجھے اس کا اختیار ہے نہ اسے اس کا اختیار ہے یہ ناموس ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نظروں کو نیچی کرو اور جب بات کچھ بڑھی تو دائی فضہ چونکہ حفشہ سے تھی انہوں نے ان کی طرف اس نے کہا کہ اس بڑیہ کو قتل کر دو تو انہوں نے یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے حفشہ حفشی چار پانچ سو کے قریب حفشی تھے انہوں نے ان حفشیوں کو پکارا اور کہا تمہاری غیرت جو اس بی بی کو قتل کرے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم جنگ کریں گے سیدہ زینب وہاں روٹھیں اور کہا واجدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری کنیز کا ساتھ دینے کے لیے تو حفشی آگئے آقا آپ کی نسل کا ساتھ دینے والا بھی کوئی ہوتا حاضرین محترم یہ غم وہ ہے جو نہ کم ہو سکتا ہے یہ ان شہداء کی یادوں کا تذکرہ ہے جب بھی یہ یام آئیں تو یہ غم ایسے ہی تازہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی کی بات ہو آج بھی جب مغرب کے یام آتے ہیں تو جہاں جہاں اہلِ محبت و عقیدت ہیں ان کے سینوں میں دل جو ہیں وہ بیچین ہو جاتے ہیں اور حضور سے یدوش شہداء کی یاد جو ہے وہ ان کو غم زدہ اور انجیدہ کرتی ہے دل گرفتہ کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کے لیے میں یہ دو شہر ارز کرکی گفتبو ختم کرتا ہوں مسلحت میں بھی نہیں سر کو جھکانے والے کتنے عالی ہیں محمد کے گھرانے والے وہ گلے کاٹنے والے یہ کہاں جانتے تھے وہ گلے کاٹنے والے یہ کہاں جانتے تھے یہ تو نیزوں پہ بھی ہیں قرآن سنانے والے یہ تو نیزوں پہ بھی ہیں قرآن سنانے والے اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محبتِ اہلِ بیعت اتھار نصیب فرمائے اور حضور سیدو شہدہ کا غم ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالی اس غم کی برکت سے ہمیں ہر غم سے محفوظ فرمائے اور یہ غم ہمیں عطا فرمائے